مارننگ شو کی میزبان نیدہ یاسر ان کے شوہر یاسر نواز اور بیٹی بھی کرونا ویرس میں مبتلا ہو گئے جبکہ علیزہ شاہ اور ان کے دوست نمان سمیمے بھی کرونا ویرس کی تصدیق ہو گئی ہے دنیا بر میں پھیلی عالمی وبا کرونا ویرس ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان میں مزید زور پگڑ رہی ہے اور اب پاکستان کی مشہور اداکارہ اور ٹی وی ہوسٹ نیدہ یاسر اور ان کے شوہر یاسر نواز سمیت ڈراما سریل میرا دل میرا دشمن کے کچھ اداکاراؤں میں کرونا ویرس کی تصدیق ہوئی ہے نیدہ یاسر نے ڈراما سریل میرا دل میرا دشمن کی کاشٹ کو شوہر پر بلایا تھا جن میں سے علیزہ شاہر ان کے دوست نمان سمیمے بھی کرونا ویرس کی تصدیق ہو گئی ہے نیدہ یاسر یاسر نواز اور ان کی بیٹی کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا جس کے بعد تینوں نے کراچی میں اپنی رہائشگاہ پر خود کو آئیسولیٹ کر لیا ہے نیدہ یاسر نے بتایا کہ یاسر نواز اور بیٹی میں کرونا ویرس کی ممولی علامات ظاہر ہونے پر ٹیسٹ کرائے جو مصبت آئے نیدہ یاسر نے پرستاروں سے جلد سہتیابی کے لیے دعا کی اپیل بھی کی ہے اس حوالے سے سوشل میڈیا سارفین بھی اپنے ردعمل کا اظہار کر رہے ہیں نیجی ٹی وی جینل کے ساتھ کام کرنے والی اینکر رابیہ انم نے سماجی رابطوں کی ویب سیٹ ٹویٹر پر لکھا کہ مورنگ شو میزبان ان کے شوہر اور پوری ٹیم کا کرونا ویرس کا ٹیسٹ مصبت آیا ہے اللہ پاک سب کی حفاظت کرے جس کے جواب میں انیلہ چودری نے لکھا کہ آپ نام کیوں چھپا رہی ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جیتو پاکستان اور مورنگ شو رمضان ٹرانسمیشن جیسے پروگرام بند ہونے چاہیے ہماری کب کسی نے سنی اب بکتیں سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے نیدہ یاسر کو کرونا ویرس میں مبتلا ہونے کے باوجود مورنگ شو اور عید کے پروگرام ریکارڈ کرنے پر شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے ٹویٹر ساری وقاس بشارت کا کہنا تھا کہ افسوس ایس او پی صرف مساجد کے لیے ہی تھے دوستو آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ نے ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور بتانا ہے تو ملتے ہیں کسی نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ